اکستانی کوفی ایجنسی کے حوالے سے اس وقت بڑا خلاصہ ہوا ہے خلاصہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے جاسوس پورے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت یہ ایک ایسی خواب جو پورے بھارت کی چنتہ بڑھا رہی ہے خوپیا ریپورٹ ملی ہے کہ پاکستان کی خوپیا ایجنسی آئی ایس آئی بھارت کے خلاف بڑی پلانی تب رہی ہے رکشہ منترالے میں تتقلین سینہ پرمک اور تتقلین رکشہ منتری ایک اینٹینی کے بیچ ایک سیکریٹ میٹنگ سینہ کی تیناتی کے بارے میں لیکن اس ٹاپ سیکریٹ میٹنگ کا پتہ شلا پاکستان کی آئی ایس آئی رکشہ منترالے میں جاسوسی کا خلاصہ سینہ پرمک اور رکشہ منتری کی باتشیت کی جانکاری لیک ہوئی خوپیا جانکاری پاکستان کے آئی ایس آئی کے پاس پہنچی لیکن اس سے بہلے کہ اپنی ہی بنائی یوجنہ پر سینہ حرکت میں آتی کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستانی آرمی نے راجستان اور جمہو کشمیر بارڈر پر اپنی پوزیشن مدلنی شروع کر دی پاکستانی سینہ کی اس حرکت سے بھارک میں رکشہ منترالے کے کان کھڑے ہو گئے جو بات صرف تکالین رکشہ منتری آئنٹینی اور سینہ دھیت جنرل بکرم سنگھ کے بیچ ہوئی تھی اس پر عمل ہونے سے پہلے ہی یہ خوپیا باتشیت پاکستان کو کیسے معلوم چلی اس پر سینہ کا خوپیا تکر حرکت میں آ گیا جن تھا وہ جاسوس جو رکشہ منتری آئنٹینی اور تکالین سینہ پرموک جنرل بکرم سنگھ کی باتشیت سن رہا تھا کیا کمرہ نمبر ایک سو چار میں بگنگ ڈیوائس لگا ہوا تھا آخر وہ کون تھا جو ان دونوں کی باتشیت سرحد پار آئی سائے تک پہنچا رہا تھا کیا وہ بھارتی ایک خوپیا ایجنسی کا تھا یا پھر وہ بھارتی سینہ کا ایک سینئر ادھکاری تھا مجھے کوئی نہیں جانتا مجھے کوئی نہیں دون سکتا کوئی مجھ تک نہیں دون سکتا جب تک دشمن پر میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پاک سے بہت دور جاتا ہوں ایش کے دو ایک دیفنس میسٹر اور آرمی شیف دو سب سے بڑے اوفیشل ہیں رکشہ کے معاملوں میں ان کی بات بھی اگر لیک ہو کے آئے سائے تک پہنچتی ہے تو اس سے گمبیر دیش کی سرکشہ کو خطرہ کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کے نوٹ بند سے سابدھان بینات دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ ویوستہ کو برباد کرنے کا آئی ایس آئی پلان پاکستان کی آئی ایس آئی خالستان بیوگمنٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارت کے خلاف پاکستان کا حسن جال آئی ایس آئی کے خسن جال میں بھس کر دیش کی رکشہ کی قسم کھانے والا بن گیا گتار آئی ایس آئی کی حسینہ کے لیے دیش تے گتاری نام رنجیت کے کے عمر چوبیس سار نیواسی کیرل پد ائر فورس ادھکاری تیناتی بھٹنڈا ائر فورس سٹیشن آروب آئی ایس آئی کو جانکاری دینے کا شکار آئی ایس آئی کے ہنی ٹراب کا دیش کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کی قسم کھانے والا رنجیت آئی ایس آئی کے حسن جال میں بھس کر دیش تے گتاری کر رہا ہے سوامی نے آروب لگایا ہے کہ آمیر خان نے اپنی فرم پی کے کو پرموٹ کرنے کے لیے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی سے سیوگ لیا تھا پاکستان کی کھوٹے ایجنسی آئی ایس آئی بھارتی سرکشہ بلوں کی اہم جان کاریاں لیگ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل سازش رچ رہی ہے ساتھی اب اپنے منصوبے کو انچانت دینے کے لیے طرح طرح کے اپ کا استعمال بھی کرنے رہی ہے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ہندوستان میں دنگے کرنے کی سازش رچی ہے آئی ایس آئی اس مافیق کی پلنگ تو کئی سالوں سے کر رہا ہے پاک خوفیہ ایجنسی تیار کر رہی ہیں خطرنا پلان آئی ایس آئی کے پلان سے سب سے جیادہ خطرہ مومبئی میں ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی اب بھارت اور افغانستان کے رشتوں کو بگاڑنے کی بڑی سازش رچ رہی ہے آئی ایس آئی کی گذویدیاں افغانستان میں بہت تیزی سے بڑی ہیں افغانستان میں آئی ایس آئی کے لگاتار پڑ رہی ہیں سرکشہ ایجنسیوں کو کبوتر کے ذریعے بھارت کی جاسوسی کرنے کا شک ہے پرندوں سے سرکشہ میں سین لگانے کی سوچ شانتی دوچ سے شڑی انتر کی ایک اور سازش آئی ایس آئی کے اشارے پر خوبصورت لڑکیاں پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے نوجوانوں کو اپنے چال میں پھنسا رہی ہیں کچھ وقت پہلے ہیدر آباد میرٹ اور پتھان کوٹ میں سینہ کے ایسے جوان پکڑے گئے تھے جو آئی ایس آئی کی سبائی گرل کے چکر میں پھنس کر ڈیش کے غدار بن گئے تھے ماروہ کو خوبیہ جانکاری لیگ کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے ماروہ کو اوفیشل سیکرٹ آکٹ کے سیکشن دو اور تین کے تحت گرفتار کیا گیا گروہ کارپٹن پر آروپ ہے کہ وہ کئی مہینوں سے آئی ایس آئی کی مہیلہ ایجنٹ کے ساتھ سوچل میڈیا کے ذریعے سمپرک نے پھرے ماروہ گوٹا ماروہ گوٹا پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے بی ایس اینل میں سیندھ لگا دیتے ہیں سوتروں سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ خلاصہ ہوا ہے سرکار کی آنترک چھانبین سے یہ خلاصہ ہوا ہے سرکار کے پانچ ہزار ویبھاگوں کے کمیونکیشن اور نیٹ ورکنگ کا کام دیکھتی ہے بی ایس اینل جانچ کے مطابق آئی ایس آئی نے بی ایس اینل کے کرمچاری کے ذریعے سرکار کی کچھ سمیدنشی جانکاری جتائی ہے آئی ایس آئی نے بھارتی سینہ مکھیالے کے میجر ویجے کے چھکم نام سے بی ایس اینل کرمچاری کے ساتھ ای میل ایکسچینج کیے اس کے ذریعے بی ایس اینل کے سسٹم میں سیندھ لگا دی سپائی ویر نام کا ایک یہاں پر سسٹم لگایا گیا اس معاملے کی جانکاری آئی بی نے پی ایم آفیس سمید کئی اہم سرکاری ویبھاگوں کو بھی دے دی ہے بی ایس اینل کے نام سے پون کیا گیا ہے بی ایس اینل میں اور بی ایس اینل کے علیکاری میں نہ صرف جانکاری تھی بلکی تین لنک ای میل کیے جس کے ذریعے بی ایس اینل کے دیٹا بیس میں آئی ایس آئی پینٹریٹ کر پکتا ہے اور اس کے بعد آشکہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ بقایتہ ایس پائی ویر اس سے لگا دیا گیا ہے اور آئی بی میں اب بی ایس اینل سے کہا ہے کہ ایس پائی ویر کو اور جو مین ویر ہے اس کو سکم سے نکالا جائے تاکہ جو ایپورٹیٹ کمیٹیشنز ہوتے ہیں جو باتشیت ہوتی ہے اس تک آئی ایس اینل کی پہنچ نہ ہو پائے لیکن نشطی طور پر جو اسٹا میں بڑی پیوک ہے لیکن راجل یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایس پائی ویر جس کا آپ زفر کر رہے ہیں جسے پینٹریٹ کی جا سکتی ہے جانکاری یہ ہے کیا اور کس طرح کی جانکاری منشا کیا لگتی آپ کو آئی ایس اینل کی کس طرح کی جانکاری جھٹانے کی کوشش یا منشا آئی ایس اینل کی دیکھیں آئی ایس اینل کی منشا ساتھ ہے کہ آرمی ہیک وارٹر جو باتی سینہ کا ہیک وارٹر ہے وہاں سے رکھتا منتران ہے اور باقی جگہوں پر کس طریقے کی باتشیت ہوتی ہے حالانکہ آرمی کے اندر جو باتشیت ہوتی ہے وہ آرمی سینل کور کا اپنا سنجار نیک ورک ہے لیکن جو آرمی ہیک وارٹر سے باہر یعنی رکھتا منتران ہے اور تمام جنگوں سے جو باتشیت ہوتی ہے وہ بی ایس اینل کے ذریعے ہوتی ہے اور اگر بی ایس اینل کے اگر جو جیٹا بیس نے اگر پائیویر لگا دیتا ہے تو نشی طور پر وہ تمام باتشیت پاکستان میں بیکھے لوگ سن کتے ہیں جب ان کی جانکاری ہو سکتے ہیں کہ اس نمبر میں باتشیت ہوئی ہے اور یہ نمبر کس کا ہے تو تمام جو سرکشا کے سمبندید باتشیت ہے وہ پاکستانی سینہ پہ بہت سکی ہے اور نشی طور پر سرکشا میں ایک بڑی کیوں گیا پروکسی وار میں پاکستان نے ماہرتہ حاضر کر لی ہے جو ایکسپرٹیز ہے پروکسی وار میں یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی کیسے مانیج کرنا ہے اس کو ڈپلومیٹیکلی کیسے مانیج کرنا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو امریکنز ہیں ان کو کیسے دیکھوز بنانا ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح سیڈیوس نہیں ہوتے وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں امریکہ لیکن وہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دیکھوز کیسے بنائے جاتا ہے تو اس پروکسی وار میں وہ بڑے وہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ وہ نادیدہ اور گمنام انسان جو بنا ہمیں ملے بنا ہمیں جانے ضرورت پرنے پر چکے سے ہم پر قربان ہو جاتے ہیں جتنے عظیم ہیں وہ گمنام محافظ کہ ہماری پکا کے لیے خود فنا ہو جاتے ہیں گھات میں بیٹھے ماہر شکاری کی مانند یہ ہماری طرف آتے خطرات پر چھپٹنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں اسی چھپٹنے پلٹنے میں ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں لاکھ کوفیہ حملوں سے لگتے لگتے بلا آخر ایک دن یہ اپنی جان کو اپنی مجھ کے بچوں بھولوں ماہوں اور بہنوں کے سکھ اوچین کے لیے بار دیکھیں اپنے ملکی فاظت کا اہد اٹھانے کے بدلے یہ اپنا سب کچھ قوم پر قربان کر دیکھیں ادابی کے ان ستہ سالوں میں آئی ایس آئی کے لا تعداد ثبوت مادر بطن پر قربان ہوتے ہیں اور انگلت ہمہ وقت تیار رہتے ہیں جب کبھی دشمن پاکستان کی نظریاتی اور کیوغرافیہی حدود پر اپنی پرکسیوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے تو آئی ایس آئی ہی اس کے پوشیدہ آلہ کاروں کو پکڑتی ہیں اور روکتی ہیں اس وقت کے ایک ایسی خبر جو پورے بھارت کی چنتہ بڑھا رہی ہے خوپیا ریپورٹ ملی ہے کہ پاکستان کی خوپیا ایجنسی آئی ایس آئی بھارت کے سلاف بڑی پلانی کر رہی ہیں بزاہت تو ہم حالت امن میں ہیں لیکن یہ امن قائم ہے تو محض اس وجہ سے کہ آئی ایس آئی کے یانسن سوژیز ہر وقت حالت اچھر میں ہیں سوژیز ہر وقت حالت اچھر میں سوژیز ہر وقت حالت اچھر میں ہیں اللہ کی حکم سے مجھے اللہ نے اتنا سبر دے دیا ہے میں اس چیز پر شاید میں سوچ دیں کہ شایدوں کی مہوں کو چاہید اتنا سبر آتا ہوگا موسیقی